اقیدہ ختم نبوت اگر ایسا ہو جائے نہیں اگر ویسا ہو جائے تو وہ بیمان ہے وہ کافر ہے وہ مسلمان جیسے قاسم نانوتوی نے جیسے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس اپنی کتاب یہ دیوبند کا سب سے بڑا گروہ ہے اس نے تحذیر الناس اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّن یہ ہیں یا آخری نبی یہ ہیں یا آخری نبی اور وہ ملنہ کہتا ہے قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا ظلیلہ فرق کیوں نہیں پڑتا ہے تو نے قرآن پاکی تک زیب کر دی ہے قرآن کہتا ہے یہ آخری نبی ہیں تو امکان بیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی آ بھی جائے انیس سو تہتر میں قومی سمبلی میں جب قائد اہل سنت علامہ شاہ حمد و رانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی آپ ام میں نہیں تھے قومی سمبلی میں تہتر میں بھٹو وزیر آزم تھا آپ نے قرارداد پیش کی ختم نبوت کے اوپر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مرزئیوں کو قادیانیوں کو آپ نے کافر قرار دلوایا بڑی تحریک چلی بڑی تحریک چلی ختم نبوت کی بلاخر قومی سمبلی میں یہ بلپاس ہوا سینٹ میں یہ آئین کا حصہ بن گیا اس موقع پہ مرزئیوں قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے ہم بھی قومی سمبلی میں آ کے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں نورانی صاحب نے کہا بلاؤ انگلیش میں مناظر ہوا مرزا قادیانی کان دجال کا اس وقت جو تھا ہوتا شوتا پتہ نہیں اس کا نام ناصر تھا خبیز کا قومی سمبلی میں اس کو بلائیا گیا انگلیش میں مناظرہ ہوا نورانی صاحب نے مناظرہ کیا انگلیش میں بڑی جیٹیل کے ساتھ اس کو چہار شاہ نے چت کیا اس کی ہر دلیل کو اڑا کے رکھ دیا حضور کی خط نبوت پہ ایسا پہرہ دیا کیوں نہ پہرہ دیتے بیٹے کس کے ہیں ابو بکر صدیق اکبر کے نورانی صاحب صدیق ہی ہیں ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے تو خط نبوت کا پہلا محافظ تو ہے اس لیے خیلی اس میں آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہمیں ایسا کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں جو بند مدرسے کے بان نہیں تو انہوں نے تو یہ تحضیر ناصرہ یہ لکھا ہے مولا شاہ مندران نے قومی سمبلی میں کہا یہ مولوی فضل الرحمن کا باپ مفتی محمود بھی وہاں موجود تھا سب دو نمبر ملابی تھے فرمایا ان سے جواب مانگو یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بات جو بھی کرے گا کافر ہے چاہے دوبند سے کرے چاہے تھانہ بھوند سے کرے چاہے نانوتا سے کرے چاہے کادیان سے کرے ہمیں کسی شخص یا شخصیت سے سروکار نہیں ہے ختم نبوت کو جو منکر ہے وہ کافر ہے وہ بے ایمان عقیدہ ختم نبوت آج آپ نے اس کا مختصر سا تعریف تاریخی لحاظ سے بھی سنا اور عقائد کے لحاظ سے بھی سنا آخر میں آج کے درس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید سورہ حضاب بائیس میں بارے کی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلمہ کی ختم نبوت بیان کی اور بھی آیتیں ہیں یہ آیت بطور خاص ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کے خاتم النبی جین آخری نبی ہونے کی دلیل قرآن مجید کی کون سی آیت ہے تو آپ کیا کہیں گے بائیس میں پارہ سورہ احضاب کہیں جی آیت پڑھ کے سنائیں تو آپ کیا پڑھیں گے یہ آیت آپ یاد کر لیں اس آیت میں اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وآلہ وسلمہ کی ختم نبوت کو بیان چھو گیا یہ نچوڑ ہے آج کے درس کا اور یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد اور وہ روح ہے اس پر دو باتیں آخر میں سمات کیجئے مسیلمہ قضاء جس کا بھی میں نے شروع میں بتایا یہ ختم نبوت کا منکر تھا حضور کے ہی ظاہری زمانے میں اس مردود نے اپنے پر پرزے نکال دیئے تھے اور جب حضور نے پردہ فرمایا تو اس نے پھر کھل کے شیطانی کھیل کھیلا اور نبوت کا اعلان کر دیا اور بہت بڑی فوج تیار کر لی مسلمانوں کے خلاف پھر صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے اس فتنے کو ختم کر دیا ان کی کھوپڑیوں کے امبار لگا دی صدیق اکبر نے صدیق اکبر نے فرمایا نہیں میں بھی نہ بچوں تو کوئی پرواہ نہیں ختم نبوت کے عقیدے کی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ آنے والے ایک دو درسوں میں دو تین بڑی اہم باتیں ہیں جنگ ایمامہ کے حوالے سے بھی آپ کو ہم سنائیں گے یہ مسلمہ کذاب حضور اس کو ملنے خود تشریف لے گئے سب پھر صدیق اتمام حجت کے لیے تھا تو یہ خبیص ابو جہل بھی خبیص تھا لیکن حضور اس کے مرنے تک اس کو بھی دعوت اسلام دیتے رہے یہ حضور کا منصب مبارک ہے نا اتمام حجت تو نبی پاک علیہ السلام اتمام حجت کے لیے مسلمہ کذاب کے پاس گئے اس کو فرمایا کہ تو اسلام قبول کر امام قبول کر اور میری نبوت کی تصدیق کر اوکا مہکا جیسے بھی حضور نے اس کو دعوت ارشاد فرمائی اس وقت آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کے درخت کے ٹہنی تھی کیا تھا کھجور کے درخت کے ٹہنی تھی حضور کے دست کر رہے ہیں صحابہ بھی ساتھ جب حضور نے اس کو دعوت دی مسلمہ کذاب کو تو یہ مردود کہنے لگا دو شرطیں ہیں میں آپ کو نبی مان لوں گا آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اسلام لے آنگا لیکن دو شرطیں ہیں میں کیا ہوں کہنے لگا پہلی شرط یہ کہ آپ آج ہی مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں کیا آپ کے بعد میں اور دوسری شرط یہ کہ عرب پورا عرب آدھا آپ میرے نام کر دیں آدھا عرب یعنی ملک عرب جتنا بھی اتنا بڑا عرب جزیرہ ہے آدھا میرے نام کر دیں اور مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں وہ ضلیل کی اس ضلیل شرط کو سن کے حضور نے کیا جواب بیا فرمایا تو کہتا ہے میں تجھے اپنا خلیفہ نامزد کروں اور تو کہتا ہے کہ آدھا عرب ترے نام کر دوں میرے آقا کے چیرے پہ اللہ کا جلال آیا فرمایا سن یہ میرے ہاتھ میں خجور کی ٹہنی ہے اگر تو مجھ سے یہ بھی مانگے میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا کہیے سبحان پھر کہیے سبحان حضور نے کیا فرمایا دشمنوں کو اپنی جادر اطاع کرنے والا نبی اپنی جان کے دشمن کے گھر کو دارالامان قرار دینے والا رحمت للعالمین آج اتنے جلال میں کیوں ہیں وہ جان کے دشمن تھے بس یہ حضور کی شان نبوت کا دشمن ہے جان کے دشمنوں کو حضور نے امان دے دی لیکن ختم نبوت کے دشمنوں کو حضور نے امان نہیں دی فرمایا وہ تو بڑی باتیں ہیں تو تو مجھ سے خجور کی ٹینی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا اور میں سن میں یہاں جلوہ گر ہوا ہوں اللہ کی حجت قائم کرنے کے لیے باقی جو تیرے ساتھ ہے رب نے کرنا ہے اللہ مجھے پہلے ہی دکھا چکا تیرا انجام کیا ہونے والا ہے میرا خدا مجھے پہلے ہی دکھا چکا حضور کے اس ارشاد گرامی اور پیارے آقا کے اس عمل مبارک نے قیامت تک کے مسلمانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظریہ یہ سوچ یہ عقیدہ دے دیا کہ دین دنیا کی باقی باتوں پر ٹیبل ٹاک کر لو افہام و تفہیم کرنی ہے کر لو مسلمانوں کے معاملات کو مد نظر رکھے جو بہتر صورت نظر آتی ہے دین کی روشنی میں وہ کر لو لیکن ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ختم نبوت پہ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ختم نبوت پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ختم نبوت پہ یہ زبان نہیں تلوار کی زبان چلتی ہے بات سمجھائی آپ کو اپنے اندر آپ لوگ یہ شدت پیدا کر لیں کہ ختم نبوت کی بات ہوگی ہم ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ اپنی گردن پٹانے کو تیار ہیں کیا آپ ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کو جان دینا پڑے جان دیں گے آپ سے پہلے یہ فقیر اپنی جان دے گا ختم نبوت کے لیے جان چلی جائے وہ جان چلی نہیں جائے گی جان ہمیشہ کے لیے آ جائے گی نبی کے نام پہ جو جان دیتا وہ بس ایک دفعہ دیتا ہے پھر اللہ کریم اس کو کروڑوں جان دا ہرما دیتا ہے نہیں یقین آتا تو خاز علم الدین شہید کو دیکھ لو سو سال سے زائد عرصہ ہو چلا آج بھی وہ زندہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں کیسی زندگی مل گئے عقیدہ ختم نبوت یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور آپ آخر میں یہ حدیث پاک سنیں جس میں حضور کی ختم نبوت کی بھی شان اور حضور کی خسالت اور نبوت کی بھی شان حضور کے رسول ہونے کی شان سید المرسلین ہونے کی شان اور حضور کے خاتم النبیین ہونے کی شان سنیے حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا انا قائد المرسلین کیا فرمایا یہ آسان حدیثیں سب آپ پڑھیں اور کل آپ سنائیں پڑھئے انا قائد المرسلین رسول پاک نے فرمایا میں پیشوائے مرسلین ہوں بولیے یعنی میں رسولوں کا امام ہوں بولیے حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین بولیے انا قائد المرسلین بولیے انا قائد المرسلین میں رسولوں کا پیشواہ ہوں میں رسولوں کا امام ہوں میں نبیوں رسولوں کا سید و سردار ہوں بولو 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 حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین اور ساتھی فرمایا ولا فخرہ لیکن میں فخر میں فخر رب نے مجھے اتنی بڑی عزت دے دی سارے رسول میرے پیشے چلتے ہیں ان کا امام و مقتدع و پیشواہ بن کے میں آگے چلتا ہوں لیکن اللہ کی بارگامے میں پھر بھی بندگی ہی کرتا ہوں فخر بولیے انا قائد المرسلین ولا فخرہ کہ میں رسولوں کا پیشواہ ہوں اور فخر اور ختم نبود کی شان فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّن بولیے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّن سب بولیے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّن وَلَا فَخْرَ فرمایا اور میں خاتم النبیجین ہوں بولیے اور میں خاتم النبیجین ہوں بولیے اور میں خاتم النبیجین ہوں لیکن کچھ فخر نہیں یہ حدیث واقعہ آپ سنیں گے سنائیں گے آسان سی حدیث ہے اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِين وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّن وَلَا فَخْرَ فرمایا میں سب رسولوں کا سردار ہوں اور میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائیا نبوت اللہ نے مجھ پر ختم فرمایا آج کا یہ درس ختم نبوت کی عقیدے پر جس میں ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ عقیدِ ختمِ نبوت کی قرآنی حیثیت اور حدیثِ پاک کے حوالے سے اس کی حیثیت اور تاریخی اعتبار سے اس کی حیثیت پھر تاریخِ پاکستان کے لحاظ سے اس کی حیثیت یہ چاروں انگلز آج ہم نے عقیدِ ختمِ نبوت کے پڑے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتاہ کرمائے ان باتوں کو ذہن میں رکھئے گا اور کل میں آپ سے اس حوالے سے بڑے بڑے آسان سوال کروں گا عبداللہ بھی جواب دے گا کہا رب عبداللہ فجر کی نماز یہاں میرے پیچھے پڑے گا انشاءاللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد محمد